اور حیرت کی بات یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا میں ایموشنل فوٹپرنٹ سب سے زیادہ ہائیلائٹڈ ہے اکیڈیمک فوٹپرنٹ زیادہ وائرل ہی نہیں ہوتا ہر تحریک ہر انقلاب کا ایک اکیڈیمک فوٹپرنٹ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اکیڈیمک فوٹپرنٹ تھا ایک علمی جماعت تھی ایک علمی تحریک تھی ایک پرنسپلز کھڑے ہوئے تھے ان پرنسپلز کو توڑا تو جب ایک انسان مارکٹ کے اندر بات کرتا ہے نا ایک ایک اوبجیکٹیو کو اچیف کرنے کی تو ہم اس سے پہلی بات بولیں گے آپ کا ایڈیلوجیکل فوٹپرنٹ اور آپ کا ایکیڈیمک فوٹپرنٹ اور آپ کا سٹریٹیجیکل فوٹپرنٹ کہاں کھڑا ہے یہ بتا دے گر آپ باتیں تقریریں کرنی ہیں وہ تو شہگاتیں بھی بہت گرم کر لیتا ہے تقریریں گرم کرنے ہمارے پاس تو ایک ایک ایکیڈیمک فوٹپرنٹ ہے فوٹپرنٹ بتائیں گے آپ کو کہ بھئی اس پیتھوے کے اندر بھئی یہ یہ پروبلمز آئیں گی اور یہ نہیں آئیں گی یہاں پر سرٹینٹی ہوگی یا انسرٹینٹی ہے آپ اپنا فوٹپرنٹ دے نا اور حیرت کی بات یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا میں ایموشنل فوٹپرنٹ سب سے زیادہ ہائیلائیٹیڈ ہے ایکیڈیمک فوٹپرنٹ زیادہ وائرل ہی نہیں ہوتا وائرل ہی نہیں ہوتا آپ کھڑا کر رہے ہو اسے تو اللہ فاما زبت فیہ زبو جفا اسے تو جھاگ کہتا ہے اللہ 15 دن کے بحث شروع ہو گیا آپ کے ہاں جس طرح ایک ٹرینڈ ڈوبتا ہے ٹوٹر کے اوپر جس طرح ایک بحث چلتی ہے دین دن کے لئے جس طرح ایک گوسپ کریٹ ہوتی ہے اور جس طرح آپ کے ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں یہ جھاگ ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے اتنا بڑا سلاب آیا وہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا جھاگ ہے جو ویٹج والی چیز ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے وہ نفع بخش ہوتی اسے نفع بخش کرے اور اللہ نے تو دعا کرنے کو کہا اللہ منی اصلو کا علم نافع علم نافع ہے ہی وہ جو پیریوڈک سٹرکچر سے استادوں کے ساتھ مختلف ریاستوں کے ساتھ مختلف ڈیورسٹیز میں نویت حالات میں اپلائے کر کے وقت کے ساتھ خموشیاں اپنا کے سٹیڈی کر کے دیکھ کے اگلوں کو گلتیاں دیکھ کے کہ وہ کیا اپلائے کر رہے ہیں مختلف سکولیسٹک بینچز کا آپس میں تقابل مناقشے یہ سب کچھ چلتا ہے یہ سب کچھ بنتا ہے تب جا کے کہیں ایک انسان رائے بناتا ہے اپنی